عوض باللہ من سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس سکس آج ہم بک نیو ورلڈ آف انگلیس سے یونٹ نمبر ایٹ منالز ڈائری جو ہے اس کی ریڈنگ کریں گے ٹینٹ اکٹوبر اس کے پہنے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا انٹرک رہا دوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو اللہ تعالی نے قدرتی مناظر دیئے ہیں اور یہاں پر کئی تریحی اہمیت کی مقامت کی جو ہے موجود ہیں بچے زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ جو خوشی ہوتی ہے وہ ان مقامت کو دے کر حاصل کرتے ہیں منال بھی ایک ایسی ہی لڑکی ہے جو جب تک گرون ملک تھی اس کے جو دوست تھے انہوں نے اسے تانے نہیں دیئے تھے لیکن جب وہ پاکستان آئی تو پھر اس نے جو ہے اپنی ایک ڈائری لکھنی شروع کی یہ میں ڈائری لکھنے کے حوالے سے بھی آج کل جو آپ بچے ہیں آپ کو بہت کم معلوم ہوگا کہ ڈائری کسے کہتے ہیں ڈائری کہتے ہیں کہ جو ہم ڈیلی اپنے روٹگین ورک کرتے ہیں اس کے حوالے سے جو کام ہو تو اس کو ہم ڈائری کہتے ہیں بعض لوگوں کو بڑی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ڈیلی لائف میں جو ان کی زندگی میں روزانہ کوئی اہم واقعات ہوئے ہوتے ہیں ان کو وہ جو ہے وہ لکھتے ہیں اور یہ ایک بڑی ہیلڈی پریکٹس ہے بڑی ایک اچھی جو ہے نا یہ ایک عادت ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے وہ چیزوں کو لکھے جو ساری زندگی جب وہ انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اپنی جو جب یہ ڈائری اوپن کرتا ہے تو اس کو زندگی کے جو اوراک گزر گئے ہیں جو دن گزر چکے ہیں وہ ان اوراک سے جو ہے پڑھ کے پھر اس کو ان چیزوں کی جو ہے یاد آتی ہے تو کوشش کرنے چاہیے ہم سب کو ہم لوگ بھی اپنی جو ہے وہ دیلی ڈائری لکھنا شروع کریں 10 اکٹوبر we went to baadشahi mask today i was so excited this time i would be able to show some pictures of our historical places to my friends back in london they used to taunt that even though i was a pakistani i didn't know anything about its architecture baadشahi mosque was awesome it is one of the largest mosques in the world and can accommodate 55,000 worshipers the mughal emperor parangzeb had it built in lahore in 1673 we had to remove our shoes and walk barefoot on the marble floor i loved it the walls were decorated with stone curvings and also marble inlay on red sandstone the marble domes were magnificent the four minarets on each corner of the mosque looked majestic the motifs were just beautiful i took dozens of pictures i could not stop clicking we will be visiting shalimar gardens tomorrow i can't wait to go there i repeat 10th october we went to baashahi mosque today i was so excited this time i would be able to show some pictures of our historical places to my friends back in london they used to taunt that even though i was a pakistani i didn't know anything about its architecture baashahi mosque was awesome it is one of the largest mosque in the world and can accommodate 55,000 worshippers the mughal emperor aurangzeb had it built in lahore in 1673 we had to remove our shoes and walk barefoot on the marble floor i loved it the walls were decorated with stone carvings and also marble inlay on red sandstone the marble domes were magnificent the four minarets on each corner of the mosque look majestic the motifs were just beautiful i took dozens of pictures i could not stop clicking we will be visiting shalimar gardens tomorrow i can't wait to go there here موسیقی 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 سٹوڈنٹس اب ہم یورن نمبر ایٹ منالز ٹائری کے برس میننگ فرس پاراگراف کے دیکھتے ہیں بریتھ ٹیکنگ دم بہت کرنے والے مرتے پی دام بہت کرنے والے ماربل فرو سنگیں مارمار کا فرش ماربل فلور سنگیں مارمار کا فرش لینڈسکیپ اس کو اردو میں بھی لینڈسکیپ ہی کہتے ہیں موسیقی 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 پلیئر خوشی پلیئرز خوشی مینگنیفیسینٹ شاندار مینگنیفیسینٹ شاندار ابراد بیرونی ملک ابراد بیرونی ملک اس سے مراد بیرونی ملک سے مراد ہے جو پاکستان کے اندر نہ رہتا ہو دوسرے کنٹری میں رہتا ہو اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ابراد رہتا ہے مینہ ریٹس مینہ ریٹس مینہ ریٹس مینہ ریٹس یہ بھی جب مسجد میں جاتے ہیں تو اس کے چاروں کونوں میں باز مسجدوں کے چاروں کونوں میں مینار بنے ہوتے ہیں باز مسجدوں کے ایک یا دو کونوں پر مینار بنے ہوتے ہیں مینار لازمی ہوتا ہے چاہے ایک ہو تو اس کو ہم مینہ ریٹس کہتے ہیں مینار تانٹیڑ تانہ جانا تانٹیڑ تانہ دینا کسی کو تنس کرنا اس کا مطلب تنس کرنا بھی کر سکتے ہیں تانٹیڑ تانہ دینا یا دنس کرنا مجسٹک شہانہ اس کو شاندار بھی ہم کہہ سکتے ہیں مجسٹک شہانہ یا شاندار ایکسائٹیڈ پرجوش ایکسائٹیڈ پرجوش موتیف مونی موتیف مونی تاریخی تاریخی درچنوں درچنوں خالانکہ یہ ان دو خالانکہ کلیکنگ کلیک کرنا کلیکنگ کا مطلب ہوتا ہے کلیک کرنا اچانک ہمارے ذہن میں کوئی بات آتی ہے نا تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ اچانک کلیک ہوا ہے یعنی اچانک کوئی ذہن میں بات آ جانا اچانک اشارہ ہو جانا اس کو کہتے ہیں کلیکنگ آرکی ٹیکچر فنِ تمیر آرکی ٹیکچر فنِ تمیر امیزنگ حیران کن امیزنگ حیران کن آسم حیرت انگیز حیران کنیز آسم حیرت انگیز پینڈرز خوانچہ فروش خوانچہ فروش خوانچہ فروش خوانچہ فروش یا ریڑی پاہن اکاموڈیٹ جگہ دینا جگہ دینا اکاموڈیٹ جگہ دینا اکاموڈیٹ جگہ دینا خوانچہ چیہنا سکریمی چیہنا I repeat the words meaning of paragraph number one which is ticking دم بہت کرنے والے یعنی حیران کر دینے والے marble floor سنگے مارمر کا فرش لینڈسکیپ اس کو بھی اردو میں بھی لینڈسکیپ بھی کہتے ہیں carving kalندہ کاری ان لے ان کا مطلب ہوتا ہے اندر لے مزاہین سجا ہوا اندر مزاہین historic تریحی یا تریخ ساس domes گمبت پلیئرز خوشی مگنفیشنٹ شاندار ابراد برون ملک مینوریڈز منار تانتیڈ تنس کرنا تانہ دینا مجیسٹک شہانہ یا شاندار ایکسائیٹیڈ پورجوش موٹیوز نمونے ہیسٹاریکل تاریخی درزنز درچنوں ایون دو خالاں کے کلیکنگ کلیک کرنا ارکی ٹیکچر فنے تامیر امیزنگ حیران کن آسم حیرت انگیز وینڈرز خانچہ فروش یا ریڈی بان اکاموڈیڈ جگہ دینا سکریمنگ چیہنا سکریمنگ ہمار جب موسیقی Students, اب ہم first paragraph کی translation start کرتے ہیں, 10th October, 10th October. We went to Baadishahe Masque today, آج ہم Baadishahe Masjid کے. I was so excited, میں بہت پرجوش تھی. This time I would be able to show some pictures of our historical places to my friends back in London. اس مرتبہ واپسی پر میں لندن کے دوستوں کو اپنی ترہی مکامت کی کچھ تصویریں دکھانا کے قابل ہوں گے. They used to taunt that even though I was a Pakistani. وہ مجھے تانے دیا کرتے تھے کہ اگرچہ میں پاکستانی ہوں, I didn't know anything about its architecture. لیکن میں اس کے فن تبعیر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی. بادشاہی Masque was awesome. بادشاہی Masque پرشکوا تھی. بادشاہی Masque شاندار تھی. It is one of the largest marks in the world. یہ دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے and can accommodate 55,000 worshippers اور اس میں 55,000 عبادت کرنے والوں کی گنجائش ہے. The Mughal Emperor Orangzeb, Mughal بادشاہ Orangzeb نے had it built in Lahore in 1673. اسے سونہ سوتے ہتتر میں Lahore میں تمیر کر آیا. We had to remove our shoes. ہم نے اپنے جوتے اتارے and walk barefoot on the marble floor اور سنگے مرمر کے پتھروں پر ننگے پاؤں جن کو راستہ کیا گیا تھا چل پڑے. I loved it. Mughے اس سے بہت پیار تھا. The walls were decorated with store carving and also marble inlay on red sandstone. سنگے مرمر کے پتھروں کے اندر سنگے مرمر کو سجایا کیا تھا. The marble domes were magnificent. سنگے مرمر کے گھنبر عظیم و شان تھے. The four minerates on each corner of the mosque looked majestic. مسجد کے ہر کونے پر چار منار شاندار لگ رہے تھے. The motives were just beautiful. نمونے بہت خوبصورت تھے. I took dozens of pictures. میں نے درچنوں تصویریں لی. I could not stop clicking. میں تصویریں کھینچنا نہ روک سکی. We will be visiting شالیم اور کارڈن ٹومارو کل ہم شالیم اور باگ کی سیر کریں گے. I can't wait to go there. میں وہاں جانے کا انتظار نہیں کر سکتی. موسیقی I repeat 10th october 10 october We went to بہتشاہی ماسک today. آج ہم بہتشاہی مسجد کے I was so excited. میں بہت پرجوش تھی. This time I would be able to show some pictures of our historical places to my friends back in London. اس مرتبہ واپسی پر میں لندن کے دوستوں کو اپنی تری ہی مقامات کی کچھ تصویریں دکھانے کے قابل ہوں گی. They used to taunt وہ مجھے تانے دیتے تھے that even though I was a پاکستانی کہ اگرچہ میں ایک پاکستانی ہوں I didn't know anything about its architecture لیکن میں اس کے فنی تعمیر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. باچہ ہی ماسک was awesome باچہ ہی مسجد شاندار تھی. It is one of the largest mosques in the world. یہ دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک مسجد ہے and can accommodate 55,000 worshippers اور اس میں 55,000 عبادت کرنے والا کی گنجائش ہے. The Mughal Emperor Puranzeb had it built in Lahore in 1673. Mughal بادشاہ Puranzeb نے اسے Lahore میں 1673 میں تمیر کروایا. We had to remove our shoes. We had had to shoes. on the marble floor and walked the chal chal لگے I loved it مجھے اس سے پیار ہے The walls were decorated with stone carvings and also marble inlay on red stone دیواروں پر کردہ کری کی گئی ہے اور سنگ مرمر کے پتھروں کے اندر سنگ مرمر کو راستہ کیا گیا تھا The marble tomes were magnificent سنگ مرمر کے گمبت عظیم و شان تھے The four minarets on each corner of the mosque looked majestic مسجد کے ہر کونے پر چار منار شان در لگ رہے تھے مرمر 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 گمبت عظیم شان تھے مرمر 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 چار منار شان در لگ رہے تھے لگ ریڈن ریڈن کرتے ہیں ویسیز ہے آval دا لگ مرمر خنminded دیو دات مرم جدك مسجد دیو مر고 دیو مرک مر Mỹ رڈا صخ理 ہ دیو teveی سیاری دنسانی طرح سرو você پوچی کی حورت عزیق نہیں کرنا niestام سما پاس پوچی زیاری اگرین سیاری تشکفار آخر تجاری یا چیزی مزی macro Autک کافی تشکی ب beğراد سروی جبت خلال کو بھی جارہ ملوک اس ملوکزیم ڈیلیٹی خرافتہ ریسی ڈییش اشترکڑی تیجابی کارے کارا تلوکز اور ملوکزی ہے ہمارا کی طرف سان بھادام ڈیلیٹی کاراگ راكاتی ڈیلیٹی آمد اللہ ہوتا ہے The sound of the horns of the buses, cars, trucks all fighting to be the loudest. The noisy traffic, the vendors all screaming at the top of their voices. All disappeared when I entered into the garden. It was as if I was not in the same city. Shalimar Gardens was built by the Mughal Emperor Shah Jahan, the father of Aurangzeb, in 1641. A line of fountains in a long stretch of water greets the visitors first. There were about 410 fountains all over the garden. They created a cool effect. There were grooves of lemon and permyrminate trees. There were majestic trees and flowering shrubs. The wall around the gardens had decorative designs and intricate work on it. There was a structure called Saman Badum, the water that flowed down from it produced the sound of falling rain. Today, again, I took many pictures. Not only did I want to show my friends, I also wanted them for myself to remind me of how beautiful Pakistan is. Students have them, unit number A, منالز ٹائری کے سیکنڈ پراغراف کے ورس ویننگ کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں ورشیپر عبادت کرنے والے ورشیپر عبادت کرنے والے ایمپرر شہنشاہ ایمپرر شہنشاہ بیلت تامیر کروانا بیلت تامیر کروانا بیر فوٹیڈ ننگے پاؤں بیر فوٹیڈ سرد یا ٹھنڈا افیکٹ تاثر 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 کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز جو آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں یا ایسی چیز دیکھتے ہیں جو بڑی حیران کر دینے والی ہے تو آپ پہ وہ افیکٹ شور دے آپ پہ گہرہ اثر شور دے اس کو کہتے ہیں اس چیز نے اس پہ بڑا گہرہ افیکٹ کیا ہے بڑا اپنا اثر ڈال دا ہے بڑا اس کو اچھا تاثر دی ہے گروفز جھنڈ جھنڈ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تداد میں کسی چیز کا ہونا زیادہ یہ درختوں کے بارے میں کہا جاتے ہیں کہ درختوں کے جھنڈ تھے تو یہ ہوتی ہے بات کہ جھنڈ کہتے ہیں جہاں پر اکٹھے ہی بہت زیادہ جگہ پر درخت لگائے گئے ہوں اس کو جھنڈ کہتے ہیں شراب جھنڈیاں 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 شو پتھی کاری کا کام کرنا آج فجی کاری کا کام کرنا integrate float بہنا کسی چیز کا چلنا روا رہنا اس کو کہتے ہیں float گھائی بھو کے فونٹینز فوارے فونٹینز فوارے سٹھ تھلاو stretch تھلاو greet استقبال کرنا greed استقبال کرنا produced پیدا کرنا produced پیدا کرنا falling گرتی ہوئی گرتی ہوئی گرتی ہوئی جات الاغرہ snow king flowering foldar flowering foldar دیکوریٹیو سجاوٹ سجانہ بس کو کیا سجا سکتا ہے دیکوریٹیو سجانہ یا سجاوٹ سٹرکچر ڈانچہ ڈانچہ کہتے ہیں جس پہ چیز کوئی بیس کرتی ہے جس پہ کچھ چیز بنائی جائے اس کو ہم ڈانچہ کہتے ہیں سٹرکچر I repeat the words meaning of year number 8 منالز ڈائری second paragraph worshipper عبادت کرنے والے ایمپرر شہنشاہ بیلٹ تعمیر کروانا بیر فوٹیڈ ننگے پاؤں کون سر یا ٹھنڈا افیکٹ تاثر گروز جھونٹ شربز جھاڑیاں انٹریکیٹ پیچھکاری کا کام کرنا فلورڈ بہنا دسپیرد گوہی بھو گے فونٹینز فووارے سٹیچ پھلاو گریٹ استقبال کرنا پیدا کرنا فالنگ گرتی ہوئی ریمائن یاد دلانا فلوری پھول دار دیکوری سجانہ یا سجاورت دھانچا سٹوڈنٹس اب ہم یورن نمبر ایٹ منار ڈائریز کے سیکنڈ پراغراف کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں الیونتھ اکتوبر گیار اکتوبر ایٹ واز امیزنگ یہ حیران کن تھا دیر واز سو مچ نائز اوٹسائیڈ دا شالی مار گارڈن شالی مار باگ کے باہر بہت شور تھا بسوں کاروں ٹرکوں کے بلند ترین ہونے کے لیے لڑتے ہوئے ہارن پر شور پر شور پر شور پر شور ٹریک پر شور پر شور پر شور پر شور ہانچہ فروش سکریمی اٹھ 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 سب اپنی بلند ترین آواز میں چلا رہے تھے آلڈس پیئر یہ سب کچھ غائب ہو گیا جب میں باگ داہل ہوئی ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اس شہر میں ہوں ہی نہیں چالی مار گارڈنز ہوںارٹ انرہاں شالی مار گارڈ شہر جہاں جوو کہ ارانگزے کے والد نہیں والد تھے نے 1661 سولہ سو اکیسی میں سولہ سو اکتالیس میں لاہور میں تمیر کروایا شالی مارباگ مغل شہنشاہ شاہ جہان جو ارانزیب کے والد تھے انہوں نے سولہ سو اکتالیس میں لاہور میں تمیر کروایا تبیل پانی کے پھلاو میں فواروں کے ایک لمبی کتار پہلے سیاہوں کا انتظار کرتی ہے پورے بھاگ میں تقریباً چار سو دس فوارے تھے یہ ایک سر تحصر انہوں نے تحلی کیا ہوا تھا وہاں پر شاندر درخت اور پھولوں کی جاریاں تھیں بھاگ کی اردگیر کی دیوارہ پر سجابتی نمونے اور پچھکاری کا کام کیا ہوا تھا وہاں پر ایک ڈانچہ تھا جو کہ سامن بادو کہلاتا تھا جو پانی اس سے نیچے پہتا تھا وہ بارج پر اس نے جیسی آواز کو پیدا کرتا تھا آج دوبارہ میں نے بہت زیادہ تصویریں لیں نہ صرف اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے بلکہ میں اس لیے بھی لینا چاہتی تھی خود کو یاد دلانے کے لیے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے ای ریپیٹ 11 اکتوبر 11 اکتوبر یہ ہیران کھن تھا شالی مہرباک کے باہر بہت شور تھا the sound of the horns of the buses cars drugs all fighting to be the lowest بسوں کو راوں طرقوں کی ملند君 ہونے کی Lyے لڑتے ہوئے حار ارن the noisy traffic poor short traffic لبینڈرز خانچہ فروش سب اپنی بلند ترین آواز میں چلا رہے تھے یہ سب حتم ہو گیا جب میں باغ میں تاہل ہوئی ایسی دکھائی دیتا تھا جیسے میں اس شہر میں نہیں ہوں شالی مار گارڈنز was built by the Mughal Emperor شاہ جہان the father of Aurangzeb in 1641 شالی مار پاک مughal شہنشاہ شاہ جہان جو کے Aurangzeb کے والد تھے انہوں نے 1641 میں لاہور میں تعمیر کروایا A line of fountains in a long stretch of water greeds the visitor first طویل پانی کے پھلاو میں فواروں کے ایک لمبی قطار پہلے سیاہوں کے امزار کرتی ہے There were about 410 fountains in all over the garden پورے بھاگ میں تقریباً 410 فوارے تھے They created a cool fact انہوں نے ایک سر تاثر تحلی کیا ہوا تھا There were grooves of lemon and pomegranate trees وہاں پر اناروں اور لیموں کے درختوں کے جند تھے They were majestic trees and flowering shrubs شاندر درخت اور پھولوں کی جاڑیاں تھیں The wall around the gardens had decorative designs and intricate work on it باگ کے ادگرد کی دیواروں پر سچاوٹی نمونیں اور پچھیکاری کا کام کیا ہوا تھا There was a structure called sound badon وہاں پر ایک ڈانچہ تھا جو sound badon کہلاتا تھا The water that float down from it produced the sound of falling rain جو پانی اس سے نیچے پہتا تھا وہ بارش پرسنے جیسی آواز پیدا کرتا تھا Today again I took many pictures آج پھر دوبارہ میں نے بہت ساری تصویریں لیں Not only did I want to show my friends نہ صرف اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے I have also wanted them for myself to remind me of how beautiful Pakistan is بلکہ میں اس لیے بھی لینا چاہتی تھی خود کو یاد دلانے کے لیے کہ پاکستان کے پناہ خوبصورت ہے Students اب ہم اس کے short questions پہ آتے ہیں Question number one What do you think? One all felt When she walked Barefoot On the marble Floor In bachai mask Answer I think Manal Felt Excited And pleased When she walked Barefoot Barefoot On the Marble Floor In Baad Shahi Mosque She had to Remove Her shoes And walk Barefoot Because Because It is Forbidden To enter ہی جوہ پیشناگی کرنہ مکاری پیشنہ ڈیمی میکی ڈیمی She wore barefoot on the marble floor in Bachahi mask." Answer? I think Manoj felt excited and pleased when she wore barefoot on the marble floor in Bachahi mask. She had to remove her shoes and wore barefoot because it is forbidden to enter a mask wearing shoes. موسیقی 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 گارڈا آنسا 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 شوالی مار گارڈن بھائی 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 بھی اور سپلندر جارن جارن تجارے الفرار تجارے تجارے این ایسی tyارہ معنی جو کاری مولانا کیا راست ہی ایسی تھی مقاومتا ہی ریمان اللہ علیہ وسلم مقاومتا ہی سارями مولانا کیا ملانا کیا ملانا کیا the beauty and splendour of the gardens, the fountains the trees, floral plants and intricate work on the walls. ہے وہاں ٹ ڈرس 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 ملاحقا ملاحقا من دیری انتریاز انتریاز آنسر نمیر این مجھے دیکھنے میں اور ملتا ہے اور ملتا ہے پاکستان ملتا ہے معاقصت موسیقی موسیقی سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم اپن جڑور موسیقی چوہی میکنی لید ان اللہ علیکم شو April گندر آپ سوالے موسیق stern ancestors Students, open your books, page number 60. Question is, read the sentences given below. Underline the main verbs. Write the helping verbs in the blanks. Helping verbs ہوتے ہیں. Am, is, are, was, were, has, have, had, will, would, shall, should, can, could, may, might, do, did, does. یہ 19 ہوتے ہیں. میں آگین ریپیٹ کر رہا ہوں. Am, is, are, was, were, has, have, had, will, would, shall, should, can, could, may, might, do, did, does. یہ 19 جو ہیں words ان کو helping verbs کہا جاتا ہے. اب ہم نے جو main verbs ہیں ان کو underline کرنا ہے اور اس sentence میں جو helping verbs use ہوئے ہیں ان کو ہم نے لکھنا ہے. آزم اینڈ آزم اینڈ نمبر ون آزم ہے ایڈ ویڈ اونلی فائی پاؤنڈ ایڈ بارت اب اس میں ہم جو انڈر لائن کریں گے وہ ہے ویڈ اور ہیلویں گوہ بھی ہاں پہ ہیڈ یوزو ہے اس کو ہم آگے لکھ دیں گے نمبر ٹو نمبر ٹو پیپل ہیو ایکسپیکٹیڈ لیٹل فرام ہیم ایکسپیکٹیڈ کو ہم انڈر لائن کریں گے اور ہیو کو ہم جہاں پہ ہیلوپیگ بارس جو ہے وہ یوز ہوئے ہیں نمبر ٹری پیپل آر نوٹسنگ ہیس سکیل In fast balling یہاں پہ noticing کو ہم underline کریں گے اور آر جو ہے وہ ہلپن ورbe ہے نمبر پور They are encouraging Him to bowl in a match یہاں پہ encouraging جو ہے وہ ہلپن کریں گے اور آر جو ہے وہ ہلپن ورbe ہے نمبر fund م the sweat is pouring down his face تو pouring کو ہم underline کریں گے اور اس یہاں پہ جو ہے وہ helping کے طور پہ use ہوا ہے he is not thinking about his nervousness thinking جو ہے اس کو ہم underline کریں گے اور اس جو ہے یہاں پہ helping work use ہوا ہے number seven he was enjoying his speed enjoying کو ہم underline کریں گے اور وہاں پہ helping work کے طور پہ use ہوا ہے number eight the spectators work cheering for him یہاں پہ cheering جو ہے اس کو ہم underline کریں گے اور work جو ہے وہ helping work کے طور پہ use ہوا ہے number nine he had taken six wickets in his first game تو taken six wickets کو ہم underline کریں گے اور ہے جو ہے یہاں پہ helping work کے طور پہ use ہوا ہے number ten he has made his school proud یہ یہاں پہ made his school proud کو ہم underline کریں گے اور ہے جو ہے وہ helping work کے طور پہ use ہوا ہے موسیقی موسیقی Students, open your books, page number sixty-two. آپ نے یہاں پہ question ہے fill-in. Options دیئے ہیں many, much, lots of, a lot of, most, a little, little, a few, few. There can be more than one option is some. ہو سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ یہاں پہ وہ fill-in the blanks کرنی ہے. یہاں پہلے پہے گا many. Many people do not like sinking. number two, it has rained very dash this summer. تو یہاں پہ آئے گا little. number three, how dash coffee do we need? یہاں پہ آئے گا much. number four, there are not very dash books in the shop. many. number five, he drank dash tea last night. یہاں پہ آئے گا much. number six, dash people know as much about God's as Taha does. تو یہاں پہ آئے گا few. number seven, she does have dash friends, but not that many. یہاں پہ آئے گا few. number eight, how dash milk is left in the bottle. یہاں پہ آئے گا much. number nine, there is not very dash scathing going on at the ice rink. اور یہاں پہ آئے گا much. number ten, there is dashed out that Pakistan will win the match. یہاں پہ آئے گا little. number 11, there are dashed kebabs for you in the refrigerator. lots. number 12, dash people can live without money. he has almost, he has almost no money. تو اس کا جو آئے گا few. number 13, dash time and money is spent on education. a lot of time. number 14, to have dash money with him. so, he could not even buy a bus ticket later. number 15, dash of the people in our neighborhood have bicycles most. student, یہ آپ کا یورنٹ نمبر ایٹ منال ڈہری. آج فید ایکسرسائز کمپلیٹ ہوا. اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں. اپنی رائے کمینٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے.